یہ پانچ گلتیاں بلکل مات پیچھیں اسلام علیکم جی میں ہوں لوکتاہرہ رباب نیک مہرے رفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیشنشپ تیرپس اور سیکس تیرپس ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین ہیں ہم بہت سری غلطیاں کرتے ہیں اپنے ریلیشنشپ کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو اور اپنے پارٹنر کو اپنے ساتھ پکنے یہ بہت ساری مشکل کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے یہ پانچ گلتیاں ایسی ہیں جو ان کے لیے بہت ساری مشکل کرتے تھے اور میں سب سے پہلی گلتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ they try to call, they try to reach out اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو اپنے ساتھ پکنے کوشش یہ کریں کہ خود سے call کرنا, message کرنا plan کرنا چیزوں کو ملنا ملانا, party یا کوئی date where اگر آپ plan کریں تو don't do this آپ خود مت کیجئے, let him come up with this اپنے پارٹنر کو موقع دیجئے کہ وہ آپ کیلئے plan کرسکے وہ آپ کیلئے ان چیزوں کو arrange کرسکے اور وہ آپ کو call کرسکے, text کرسکے, message کرسکے دوسری important چیز don't call for routine کچھ چیزیں ہماری routine بن جاتی ہیں جیسے لوگ بیٹھ کے میں بھی چائے پیتے ہوں گپ شپ لگاتے ہوں کوئی ایک چیز ہو کہ آپ کی routine خاص طور بن جاتی ہے اور روز ہی وہی چیز practice ہو رہی ہے don't call into that routine کیونکہ جب کبھی وہ routine نہیں ہوگی آپ کی تو آپ کے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ کیوں کو کسی طرح سے کریں تیسری important چیز آپ اپنی feelings کو مت share کیجئے اپنی feelings کو اپنے پاس رکھئے اور کم سے کم share کریں sometimes share کریں جب آپ most of the time کسی بھی چیز کو share کر رہے تو اگلا بندہ اس کو for granted لینا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ اپنی feelings بار بار اپنے پارٹنر کے ساتھ share کرتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ تو آپ پہ ڈلہ پڑا ہے بس کوئی چیز نہیں ہو سکتی بس یہ آپ پہ جانش آور کر رہا اور وہ for granted ہونا شروع ہو جاتی ہیں چوتھی important چیز جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ don't be psychologist for him all the time یعنی ہر وقت جو ہے اس کے زخموں کی پٹی کرنے کے اوپر اس کے دکھوں کو share کرنے کے اوپر اس کی تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو کسی بھی problem میں ڈالنے کے لیے ہمیشہ تیار مت رہیں yes آپ ہمیشہ available ضرور ہیں کہ جب کبھی اس کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ وہاں پہ available ہوں مگر ہر وقت خود سے initiate لے کے ہر وقت خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش مت کریں because اگر آپ خود سے ہر وقت چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گی تو کبھی بھی اس انسان کو آپ کی چیزوں کی value جو ہے وہ کبھی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ خود سے کبھی initiate کر پائے گا تو اپنے feelings کو شیئر کر پائے بلکہ وہ پہلے سے اس کو وہ خوشن مل جاتا ہے پہلے سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں so don't be psychologist or healer all the time ہر وقت اس کی problems نہیں کبھی آپ کی بھی problems کبھی آپ کی بھی feelings اور کبھی آپ کی چیزیں بھی share ہونی جائیں not only his پانچ بھی important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ don't try to chase him ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس کو call کرتے رہے ہیں ہر وقت اس کو پیچھے پڑے رہے ہیں یہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے مجھے میسیج کیوں نہیں کیا don't do this give him a space اگر آپ اس کو chase کرنے کے پر لگے رہیں گے آپ جتنا زیادہ کسی آدمی کو chase کرنے کے پر لگتے ہوں اتنا ہی آپ سے آگے بھاگتا ہے i know then again کہ یہ مشکل ہے پٹ اگر آپ ایسے کریں گی تو آپ کا relationship to have improve ہو سکتا ہے نہیں اور